جڑھا مالا میں جو واقعہ ہوئے ہیں اس میں اگر پولیس چانتی تھا تو پولیس رو سکتی تھی کیونکہ میں جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس میں بتا جا رہا ہے کہ پولیس چار پانچ گھنٹے تک وہاں پہنچی ہی نہیں جس کی ویسے یہ جو وہاں کے لوگ تھے تیش میں آئے اور ٹوٹل اکیس چرچ جلا دیئے گئے لوگوں کے گھر چلا دیئے گئے لوگوں کو کھیتوں میں بھاگنا پڑا راتیں گزارنی پڑی رات گزارنی پڑی مجبوراً کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تیش میں آئے ہوئے ہیں اور میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں پولیس وہاں پہ کھڑی ہے اور جو وہاں کے جو لوگ تیش میں آئے ہوئے تھے ان کے جو مقدس مقام جو چرچ ہے ان کے جو کرسٹل کمیونٹی وہاں جا کے اپنی عبادت گاہ کرتی ہے اور ان کا جو کروس ہے اس کو گرایا جا رہا ہے لیکن پولیس کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے تو یہ جو جی آئی ٹی بنے گی جو وہاں پہ پولیس حلکار کھڑے تھے ان سے بھی انویسیگیشن ہو دی چاہیے کہ بھئی you are the police اب وہاں کھڑے آپ کی مجودگی میں وہاں جو ان کا چرچ ہے عبادت گاہ اس کو دیسمنٹل لوگ کر رہے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں ان سے بھی انویسیگیشن ہو دی چاہیے کہ بھی آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا کل بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو بندہ قصور وار ہے جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو پکڑے پولیس کے حوالے کریں ہر جرم کی سزا جو ہے وہ آئین میں ہے اور ایک عام سمیلین آدمی کو قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ہر سزا جو ہے وہ آئین میں لکھی گئی ہے اس کے مطابق سب کو چلنا چاہیے لیکن آپ کو کیا بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے قانون کی کوئی سنتا نہیں عدالتوں کی کوئی سنتا نہیں پولیس والے وہاں کھڑے ہو کے تماشاں دیکھ رہے ہیں لیکن روکنے والے ابھی حکومت جو ہے وہ جی آئی ٹی بنا دے گی کہ بھئی جی آئی ٹی بنائے اور عظیمہ دران کو جو ہے وہ سزا دیں اور کچھ ایسے بعد یہ بھی کیس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور سب چھوڑ جائیں گے اور کوئی سزا نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں جرم کی سزا نہیں ملے گی ایسے واقعات ہر ساتھ ہوتے رہیں گے یہ تصویر اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو جب سویڈن نے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی تو یہ کرسٹن کمیونٹی کا چرچ ہے جہاں پہ انہوں نے کلیرلی خود مضمت کی تھی کرسٹن کمیونٹی نے کہ بھئی ہم ایسے پاکستانی مسیح اس چیز کی مضمت کرتے ہیں جو سویڈن میں انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس کے علاوہ جب پاکستان میں سلاب آیا تھا تو میرے خود کرسٹن فرنڈز جو ہیں کرسٹن دو جو ہیں انہوں نے وہاں سلاب زدگان میں جا کے لوگوں کی ہیلپ کی تھی لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ بھئی ہم کرسٹن ہیں اور ہم مسلم کی کیوں ہیلپ کریں وہ ایسے ہیلپ کر رہے تھے کہ وی آرے پاکستانی لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے ریلی بہت افسوسناک واقعہ ہوا